السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ خوش رہیں اور ٹیسٹی کھانے بنا کر اپنی زندگی میں رنگ بھریں اور اپنی فیملی کی زندگی میں بھی رنگ بھریں اور انہیں بھی ٹیسٹی کھانے کھلا کر خوش رکھیں آج میں آپ کو ہوم میڈ نوڈلز بنانے سکا رہی ہوں جو بہت آسان ہے اس کے لئے ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک کپ میدہ اور ایک انڈا ہم نے نارملی جو گھر کا کپ ہوتا ہے اسے ایک کپ کو اچھی طریقے سے بھر کے دبا کر لے لیا ہے میدے کا اور ایک ہم نے انڈا لے لیا ہے اب ہم میدے کو ٹری میں ڈال لیں گے اور انڈے کو بھی اس میدے کے اندر ڈال لیں گے جو انڈا ہم نے لیا ہے وہ روم ٹمپریچر پر لیا ہے ریکوائرمنٹ کے علاوہ آپ کو جو بھی چیزیں چاہیے وہ روم ٹمپریچر پر لیا کریں ہمیشہ سارے انڈے کو ہم میدے میں ڈال لیں گے اور ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کرنا شروع کر دیں گے نورز کی دو سک گونتی ہے نرم نہیں گونتی ہے اگر آپ کو انڈا کم پڑ جا اور بہت سخت آپ کی ڈو ہو تو ایک یا دو چمچ پانی کے اس میں مکس کر لیے گا اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں اور ہاتھوں سے گونتے لیں یہ ہاتھوں سے ہی گون دی جائے گی اچھے طریقے سے اسے مکس کرتے جائیں جیسے جیسے آپ گونتے جائیں گے دو سخت ہونے کی بجائے نرم ہونا شروع جائے گی یہ دیکھیں یہ ہماری ڈو کتنا نرم ہو گئی ہے گونتے گونتے تقریبن پانس سے سات منٹ لگے ہیں اس کو اس پوزیشن تک آنے میں اسی طریقے سے ہم اس کو گونتے رہیں گے جب اس کے لمس بلکل ختم ہو جائیں گے پھر ہم اس کو رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لئے ڈھک کر تاکہ یہ نرم ہو جائے یہ آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ڈو آپ کے سامنے ہیں اب اس کے اوپر ہم کون فلاور چھڑکیں گے اور اس کو بھیلنا شروع کریں گے کون فلاور اس لئے لیں گے کہ وہ نون سٹکی ہوتا ہے اور چپکتا نہیں ہے ہمارے نوڈلز کو چپکنے نہیں دے گا اور ایک ایک نوڈلز کو الگ کر دے گا یہ دیکھیں اس کی روٹی بیل رہے ہیں ابھی بھی بہت موٹی ہے روٹی بیل کر ہم نے بلکل باریک کر لینے نہیں ہے تاکہ باریک نوڈلز بنیں اب ہم کون فلاور لگا دیں گے اوپر تاکہ نوڈلز آپس میں چپکیں نہیں اور چھوڑی کی مدد سے ہم نوڈلز کاٹنا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں باریک باریک اس طریقے سے آپ نے کاٹنے ہیں اگر آپ کو موٹے پسند ہیں تو آپ موٹے کاٹ لیں باریک کاٹنے سے ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے کٹ جائیں گے میں اس کے لئے کوئی ٹول یوز نہیں کر رہی ہوں یہ دیکھیں گھر کی چھوڑی ہے میرے پاس یہ نوڈلز کٹ کے تیار ہو گئے ہیں اگر آپ کے نوڈلز چپکیں تو اس میں کون فلاور اور ایٹ کر لیں تاکہ یہ الگ الگ ہو جائیں پانی گرم کرنے ہم نے رکھ دیا تھا پانی میں ہم نے کچھ نہیں ڈالا ہے جسٹ ہمارے پاس یہ نوڈلز ہیں پانی میں بوائل آ جائے تو پھر آپ اس میں نوڈلز چھوڑ دیں چار سے پانچ منٹر تک آپ نوڈلز کو پکائیں گی تو آپ کے نوڈلز تیار ہو جائیں گے اور یہ پیندہ چھوڑ کر اوپر تیارنے لگیں گے آپ چمچ سے بھی بٹھائیں گے تو آپ کے نوڈلز نیچے نہیں بیٹھیں گے یہ اوبالا آ گیا ہے ہمارے نوڈلز کے اندر یہ دیکھیں یہ اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں اور کتنا خوبصورت گلہ رہے ہیں ان کا چمچ چھلاتے رہے ہیں اس میں یہ دیکھیں کیسے الگ الگ ہے ایک نوڈلز یہ نیچے نہیں بیٹھ رہے ہیں اب ہم نے اتار لیے ہیں اپنے نوڈلز تقریباً پانچ منٹ کے بعد اور اب ہم ہم ٹھنڈے پانی میں کنورٹ کر دیں گے تاکہ ایک ایک نوڈل الگ ہو جائے آپس میں جوڑیں گے نہیں یہ اس طریقے سے اب ہم نے انہیں پانی نکال کے چھنی میں ڈال لیا ہے سارا پانی نکل گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بہترین نوڈلز بنے ہیں اور ٹوٹ بھی نہیں رہے ہیں اس کے اندر ہم دو تین ٹیبل سپون تیل کے ڈال دیں گے تاکہ ہمارے نوڈلز آپس میں چپکے نہیں اور الگ الگ رہیں اور اسے ہم مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں نوڈلز میں آپ کو جو جو سبزیاں چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ ڈالیں میں نے یہ چار سبزیاں لیے اس میں بس آپ کو جو پسند ہو آپ وہ ڈال سکتی ہیں اب ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں ہے سویا سوس ایک چمچ چلی سوس ہم نے لیا ہے ڈیڑھ چمچ لسن کے دو جوے ہم نے چھوڑی سے ہی کتر لیے ہیں بارک بارک اور آدھی پیالی سے زیادہ ہم نے مرگی لیے وہ بھی بارک کٹ لیے تیل لیا ہے پانچ ٹیبل سپونز تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپونز نمک لیا ہے آدھل ٹیبل سپونز ڈال مرچ لیے ہے آدھا ٹیبل سپونز اور کوٹر ٹیبل سپونز ہم نے لیا ہے کالی مرچ اور چکن تکہ مسالہ ہم نے لیا ہے ایک ٹیبل سپونز اور سبزی میں ہم نے لیا ہے گاجر اسے بھی کٹ لیے بارک شملہ مرچ لیے ہم نے چھوٹی اور ہم نے لیا ہے بندگو بھی آدھا کپ تقریباً اور آدھا کپ ہی تقریبا ہم نے لی ہے آل والی پیاز ان سب چیزوں کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اب ہم تیل ڈالیں گے اور اس میں لیسن چھوڑ دیں گے لیسن براؤن ہو جائے گا تو اس میں ہم مرگی ڈال دیں گے مرگی جب تک اپنا پانی نہیں چھوڑ دے گی ہم اسے بھونتے رہیں گے یہ ڈرائے ہو جائے گی جب ہم اس کے اندر ڈرائے انگریڈینز ڈالیں گے سارے مسالے ایک ساتھ ڈال دیں اور چلی سوس اور سویا سوس بھی ڈال دیں مسالے کو ہم نے بلکل ہلکی آنچ پر بھوننا ہے آنچ تیس نہیں رکھنی ہے ہم نے تقریبا دو سے تین منٹ کے بعد جب مسالہ اچھی طریقے سے بھون جائے تو اس میں ہم اپنی سبزیاں چھوڑ دیں گے سبزیوں کو تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد ہم نے اس میں نوڈلز چھوڑ دیں گے کہ سبزیوں کا کچھاپن ختم ہو جائے یہ نوڈلز ڈال دیں ہم نے اس میں اچھے طریقے سے ہم نوڈلز کو مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ پکا کر ڈش آؤٹ کر لیں گے میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں کمنٹس دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور پیل آئیکن کو دبا